الحمدللہ رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الكریم وبعد قال اللہ تعالی وما ارسلناك الا رحمة للعالمين اصول حدیث کا درس آج کے درس میں حدیث شاز کے بارے بیان کیا جائے گا الحدیث الشاز حدیث شاز اس کا معنی کیا ہے لوگت میں اسطلاح میں اور اسی طرح چند مثالیں حدیث شاز لوگت میں کہتے ہیں شز یا شزو یا شز یا شزو معنی منفرد ہونا اکیلا ہونا تو شاز معنی منفرد جو اکیلا ہو تو شزوز کا معنی منفرد ہونا اکیلا ہونا تو یہ لوگت میں ہے اور اسطلاح میں شاز کی متعدد تعریفیں ہیں حدیث شاز کی مختلف تعریفیں ہیں پہلی تعریف جو راجے ہے یا ابن حضر رحمہ اللہ نے اس کو تمام تعریفوں کو ملا کر کے اپنے انداز میں جو بیان کیا ہے وہ یہ ہے کہ حدیث شاز وہ حدیث ہے مَا رَوَاهُ الْمَقْبُولُمْ مُخَالِفًا لِمَنْهُ وَأَوْلَ مِنْهُمْ کہ جس کو مقبول راوی روایت کریں اور جو اس سے اولا اس سے زیادہ سقا ہوں یا تعداد کے اعتبر زیادہ ہوں ان کی مخالفت میں یعنی سقا راوی یا مقبول راوی جو اپنے سے زیادہ اولا راوی ہیں زیادہ سقا یا زیادہ اعتعداد میں ہیں ان کی مخالفت کریں تو اس تعریف سے یہ معلوم ہوا کہ حدیث شاز وہ حدیث ہے جس میں سقا راوی کسی حدیث کو روایت کریں اس کی سند کے اندر یا مطن میں جو اس سے زیادہ قابل راوی ہیں ان کی مخالفت کریں یعنی لوگوں نے کچھ روایت کیا ہے اور یہ کچھ روایت کر رہا ہے یعنی مقبول راوی سقا راویوں کی مخالفت کریں چاہے سند میں ہو یا مطن میں تو حدیث شاز وہ حدیث ہے جس میں مقبول راوی سقا راویوں کی مخالفت کریں سند میں یا مطن میں یا ایسی طرح ایک ہی راوی سے دوسرے راوی کی بھی مخالفت ہو سکتی ہے مقبول راوی ہے اپنے سے جو زیادہ راوی قوی ہے حفظ کے اعتبار سے اس کی مخالفت کریں یا سقا کے اعتبار سے اس کی مخالفت کریں تو یہ بھی شاز میں داخل ہے تو حدیث شاز کے اندر اس تعریف سے دو چیزیں ثابت ہوئی ایک یہ کہ سقا راوی روایت کرنے والے سقا راویوں دوسری چیز یہ ہے کہ اس کے اندر مخالفت ہو سقا راوی روایت کر رہا ہے دوسروں کے مخالفت روایت کر رہا ہے تو یہ حدیث شاز ہے اور شاز کا معنی اس کے علاوہ بھی استعمال ہوتا ہے لیکن یہاں پر جو بیان کیا گیا ہے وہ یہ معنی ہے کبھی کبھی راویوں کی مخالفت نہیں ہوتی ہے لیکن وہ حدیث خیریت کے عام نصوص کی مخالفت کر رہی ہے تو کہا جاتا ہے یہ حدیث شاز یہ حدیث شاز ہے ہر طرف سے ہر طرح سے اگر جو اس میں ایک ہی راوی ہے دوسروں کی مخالفت نہیں ہے لیکن عام جو شریعت کی نصوص ہیں اس کی مخالفت ہے تب بھی کہا جاتا ہے کہ حدیث شاز ہے یعنی نصوص شریعہ کی مخالفت میں ہے کیونکہ شعود کے معنی مخالفت اور منفرد ہونا اکیلا ہونا یہ ایک تعریف ہوئی جو ابن حجر رحمہ اللہ نے بیان کی ہے دوسری تعریف امام شافعی کی وہ بھی اس کی قریب ہے کہ وہ سقہ راوی روایت کریں مخالفاً لے روایت الناس سقہ راوی روایت کریں سقات کی مخالفت میں یہاں پر امام شافعی رحمہ اللہ نے سقہ کا ہے ابن حجر نے مقبول کا ہے دونوں فرق یہ ہے کہ مقبول راوی سقہ راوی سے کبھی کچھ کم ہوتا ہے یعنی مقبول کے اندر سقہ بھی داخل ہے اور اسی طرح جو کم درجے کا راوی ہے حسن درجے کا راوی وہ بھی داخل ہے صدوق راوی بھی داخل ہے تو امام شافعی کے نزدیک حدیث شاد وہ حدیث ہے کہ سقہ راوی روایت کریں سقات کی مخالفت میں تو یہ حدیث شاد امام شافعی کے نزدیک اور امام حاکم کے نزدیک حدیث شاد وہ حدیث ہے جس کو سقہ راوی روایت کریں اکیلی طور پر اور اس کی کوئی مطابعات نہ ہو یعنی سقہ راوی اکیلا روایت کر رہا ہے تو یہ امام حاکم کے نزدیک کیا ہے حدیث شاد ہے مخالفت ہو یا نہ ہو اگر سقہ راوی اکیلا روایت کر رہا ہے کسی حدیث کو تو یہ حدیث کیا ہے حدیث شاد مثال کی طور پر امام حاکم کی تعریف میں حدیث انما اللہ عمالو بن نیا داخل ہوگی حدیث شاد میں کیونکہ روایت کرنے والے ایک راوی ہیں عمر بن خطاب سے وہ ہیں محمد بن ابراہیم الالقما اور الالقما سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم ہیں تو یہ دو تین جگہ پر ایک یہ راوی روایت کر رہے ہیں تو حدیث شاد ہے تو یہاں پر علماء کہتے ہیں کہ امام حاکم نزدیک حدیث شاد کا مطلب یہ نہیں کہ حدیث ضعیف ہے بلکہ شاد میں صحیح بھی داخل ہے یعنی وہ منفرد داخل آئے ہیں ورنہ حدیث شاد کا حکم یہ ہے کہ حدیث شاد ضعیف ہے عام حکم یہ ہے کہ حدیث شاد ضعیف ہے جیسے کہ حکم میں بیان آئے گا کیونکہ اس کے اندر مخارفت ہے سکا راویوں کی تو گویا کہ امام حاکم کی تعریف درست نہیں ہے اگرچہ وہ انہوں نے اپنی اسطلاح بین کی وہ علنگ مسئلہ ہے لیکن ابھی جو ہم لوگ پڑھ رہے ہیں اس کے اعتبار سے اور اسی طرح جو عام قائدہ شاد کا اس کے اعتبار سے حدیث شاد کی جو تعریف امام حاکم نزدیک درست نہیں ہے وہ ان کے اپنی اسطلاح ہو وہ مسئلہ علنگ ہے اور امام خلیلی خلیل بن عبداللہ بڑے امام ہے محدث ہے ان کی تعریف یہ ہے کہ حدیث شاد وہ حدیث ہے جس میں متفرد راوی ہو روایت کے نوالے ایک ہی راوی ہو کہتے ہیں کہ اگر سکا سے روایت نہ ہو تو مطروق ہے اور اگر سکا سے ہو تو تو اس میں بھی توقف اختیار کیا جائے گا اور اس سے دلیل نہیں پکڑا جائے گا اور وہ حجت نہیں ہوگی یعنی گویا کہ امام خلیلی رحمہ اللہ کی نزدیک حدیث شاد وہ حدیث جس میں روایت کرنے والا اکیلا راوی ہو منفرد ہو اب یہ اگر سکا راوی نہیں ہے تو حدیث ضعیف ہے مطروق ہے اگر سکا راوی ہے تو ایسی صورت میں اس کی حدیث کو بھی حجت نہیں مانا جائے گا توقف اختیار کیا جائے گا گویا کہ امام خلیلی کے نزدیک کسی راوی کا منفرد ہونا چاہے سکا ہو یا غیر سکا وہ حدیث ضعیف ہے وہ حدیث شاد ہے اگر غیر سکا ہے سکا نہیں ہے تو وہ حدیث ضعیف ہی ہے اور اگر سکا راوی ہے تب بھی اس کی روایت مقبول نہیں ہے اور اور توقف اختیار کیا جائے گا کچھ علماء نے کہا کہ ان کی یہاں سکا سے مراد شیخ ہے جیسے کہ بعض الفاظوں میں کہ کوئی شیخ جو سکا سے کم درجہ کا ہوتا ہے بہرحال امام خلیلی کی تعریف کے نزدیک بھی وہ حدیثیں جو صرف منفرد روایت ہوئی ہیں اکیلے راویوں نے روایت کی ہے تو وہ بھی داخل ہیں وہ بھی داخل ہیں تو اس صورت میں جو سب سے زیادہ صحیح اور بہتر تعریف ہے وہ ہے جو امام شافعی اور ابن حجر رحم اللہ نے بیان کی ہے کہ حدیث شاد وہ حدیث ہوتی ہے جس کو ضعیب مانا جاتا ہے جس کو ضعیب مانا جاتا ہے وہ حدیث ہے جس میں سکا راوی اپنے سے اولا سکا راوی کی مخالفت کرے تو اگر مخالفت ہے تو ایسی صورت میں وہ حدیث کیا ہوگی ضعیف ہوگی مثال ہے جب آئیں گے انشاءاللہ سمجھ جائیں گے ابن صلی اللہ رحم اللہ کی نزدیک ابن صلی اللہ کی نزدیک شاد اور منکر میں کوئی فرق نہیں ہے حدیث شاد اور منکر میں کوئی فرق نہیں ہے ان کی یہاں اگر کوئی راوی اکیلا روایت کر رہا ہے اور مخالفت ہے تو حدیث شاد ہے اور منکر بھی ہے اسی طرح سے اگر کوئی راوی روایت کر رہا ہے لیکن بڑے درجے کا حافظ نہیں ہے اور نہیں ضابط ہے لیکن کم درجے کا لیکن مخالفت بھی نہیں ہے تو وہ حدیث حسن ہے وہ حدیث حسن درجے کی ہے اور اگر کوئی راوی سقات راویوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہے سقات راویوں کی مخالفت نہیں کر رہا ہے وہ روایت روایت کیا ہے جس کو لوگوں نے روایت نہیں کیا ہے تو ان کی یہاں میں بنے صلاح کیا وہ حدیث صحیح ہے اور اگر کوئی راوی منفرد اکیلا ہے اور ضعیف ہے حافظہ اور قوی نہیں ہے ظابط نہیں ہے تو حدیث کیا ہے مردود ہے تو ابن صلی اللہ رحمہ اللہ کی یہاں گویا کے حدیث شاز کی دو قسمیں ہیں ایک وہ حدیث جس میں راوی دوسروں کی مخالفت کریں تو حدیث شاز بھی ہے اور منکر بھی ہے جیسے کہ ان کی شاز اور منکر میں کوئی فرق نہیں ہے اسی طرح سے وہ راوی جو روایت کرنے والا ہو اس درجے کا نہ ہو کہ وہ حدیث اکیلہ روایت کر سکتا ہے تو وہ بھی ان کی یہاں شاز بھی ہے منکر بھی ہے یعنی ایک امام ابن صلی اللہ کی یہاں حدیث شاز اور منکر کی دو قسمیں ہیں مخالفت ہو تو حدیث شاز بھی ہے منکر بھی ہے مخالفت نہیں ہے لیکن راوی اس پائے کا نہیں ہے اس درجے کا نہیں ہے کہ اس حدیث کو روایت کر سکے یعنی حافظہ میں یا ضبط میں کم ہے اور پھر وہ اکیلہ روایت کر رہا ہے تو اس صورت میں اس راوی کے حدیث کو بھی منکر بھی کہا جا گا شاز بھی کہا جا گا ابن صلی اللہ کیا کیونکہ ان کے یہاں شاز اور منکر میں کوئی فرق نہیں ہے جیسے کہ حدیث منکر میں اس کا بیان گزرا اور اگر کوئی راوی سقا ہے یعنی جسم ضبط اور عدال دونی آگئی منفرد ہے اور مخربت نہیں ہے تو وہ حدیث صحیح ہے وہ حدیث صحیح ہے جیسے کہ حدیث انما لامل بنیات القما روایت کرنے والے ہیں ان سے روایت کرنے والے محمد بن ابراہیم تو یہ سقات راوی ہیں اسی طرح دوسری حدیث یہ حدیث جو اس سے پہلے گزری اس کو روایت کرنے والے عبداللہ بن عمر صحابی ہے تو مسئلہ نہیں ہے اور ان سے روایت کرنے والے عبداللہ بن دینار ہیں تو وہ سقا ایک ہی روایت کرنے والے دوسرے اور کسی نے روایت نہیں کیا ہے تو یہ حدیث کیا ہے صحیح درست ہے اگرچہ روایت کرنے والے ایک ہی روایت سقا ہے لیکن امام حاکم کی تعریف اور خلیلی کی تعریف کے مطابق یہ حدیث کیا ہوگی شاز ہوگی اس لئے کچھ علماء نے کہا ان کی تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ حدیث صحیح میں شاز بھی ہے یعنی صحیح شاز یعنی وہاں پر صرف گویا کہ اکیلا پن مراد ہے نہ کہ اس معنی میں کہ وہ حدیث ضعیف ہے واللہ علم اس سواب یعنی اگر دعاقوال کی درمیان ترجیح دی جائے تو یہ مراد ہوگا لیکن خلیلی کہتے ہیں کہ اگر شقہ راوی سے روایت ہے منفرد ہے تو حدیث متوقف اس کے اندر توقف کیا جائے گا اور حجت نہیں ہوگی تو واللہ علوہ وہاں پر گویا کہ خلیلی کی تعریف زیادہ درست نہیں ہے یا اس سے مراد شقہ سے مراد جو کم درجے کا راوی ہے جیسے کہ بعض علماء نے کہا کہ وہاں پر شیخ کا لفظ ہے این یعنی فرد بھی شیخ خود کہ شیخ جو کم درجے کا ہوتا ہے گویا کہ کچھ علماء شیخ کا استعمال کرتے ہیں مجھول راوی کے بارے میں مجھول راوی کے بارے میں بھی استعمال کرتے ہیں تو ایسی صورت میں گویا کہ خلیلی کی یہاں رحمہ اللہ جو حدیث شعظ کے بارے میں گزرا کہ اگر شقہ سے مراد ہے تو وہاں پر شیخ ہے جو کم درجے کا ہے تو اس صورت میں اگر وہ منفرد ہیں اور اس قابل نہیں کہ حدیث کو تحمل کر سکے اس حدیث کو روایت کر سکے تو اس صورت میں وہ حدیث شعظ ہوگی تو سب سے بہتر تاریف ابن حجر اور امام شافع الرحم اللہ کی تاریف ہے حدیث شعظ کے اندر حدیث شعظ کا حکم کیا ہے حدیث شعظ یا حدیث ضعیف ہے کیا ہے حدیث ضعیف ہے کیونکہ سقہ راوی دوسروں راوی کی مخلط کر رہا ہے جو دوسرے سقہ راوی ہیں اس سے قوی ہیں حفظ کے اندر یا عدالت میں انہوں نے وہ چیز بیان کی ہے جس کو دوسروں لوگوں نے یا جو کم درجے کا اس نے نہیں بیان کیا ہے تو سقہ راوی زیادہ حفظ کے حفظ کے اعتبار زیادہ قوی ہیں عدالت کے اعتبار زیادہ قوی ہیں اس اعتبار سے انہوں نے اس لفظ کے مخالف بیان کیا ہے تو جو لفظ سقہ راوی نے مخالف بیان کیا ہے وہ لفظ کیا ہوگا شعظ ہوگا وہ جملہ شعظ ہوگا اور جو سقہ راوی نے بیان کیا ہے وہ صحیح ہوگا اسی لئے کہا جاتا ہے کہ شعظ کے مقابلے میں کیا ہے محفوظ ہے تو جس راوی نے مخالفت کیا اس کی حدیث کہا جائے گا یہ حدیث کیا ہے محفوظ ہے شاز ہے جس نے مخالفت کیا ہے وہ شاز ہے اور جن سقات راوی نے روایت کیا ہے سقہ راوی کی مخالفت میں تو وہ حدیث کیا ہے محفوظ ہے جزاک اللہ خویرہ تو سقہ راوی کی مخالفت تو والی روایت کہا جائے گا شاز اور سقات کی روایت کو کہا جائے گا محفوظ تو یہ حدیثیں شاز کی بارے میں گزرا اس کی چند مثالیں بیان کی جائیں کہ حدیث شاز کی مثال کیا ہے دو مثالیں کتاب کے اندر ہیں اور کچھ انشاءاللہ مثالیں بیان کی جائے گی بہت بہت لیکھنے یا ایسی بیان کر دیں لیکھنے پہلی مثالیں سنترمیزی کی حدیث ہے کتاب کے اندر موجود ہے ابو آب الفرائض میں ابو آب الفرائض سنترمیزی جی اللہ حدیث سنا وہ کتاب کے اندر ہی پہلے دیسے ابن عابی عمر محمد بن یاہیان عامنکا حدیثنا ابن عمر حدیثنا سوفیان سوفیان او صدق امیل عباس رضی اللہ انہا رجل الماد وہی وہی مثالیں دیکھئے یہ جو مثال ہے کتاب کے اندر موجود ہے سنترمیزی کی حدیث ہے کہتے ہیں کہ حدیثنا ابن عبی عمر حدیثنا سوفیان ان عمر بن دینار ان آوسا جا یہ شزوز سند کے اندر ہے کیا ہے شزوز فسند اس کی مثالیں ابن عبی عمر روایت کرتا ہے سوفیان سے سوفیان ابن عویائنا وہ روایت کرتا ہے عمر بن دینار سے وہ اوسا جا سے اوسا جا میں ریمح کہا جاتا ہے اوسا جا میں ریمح وہ ابن عباس سے وہ کہتے ہیں کہ ایک آدمی اللہ کے رسول کے زمانے میں اس کی وفات ہو گئی اور وَلَمْ يَدَعْ اِلَّا عَبْدًا هُوَاتَكَ اور انہوں نے اپنی موت کے بعد جس کو چھوڑا تھا وہ گلام تھا جس کو اس نے آزاد کیا تھا کیونکہ گلام اگر گلام ہی ہے تو وہ وارث نہیں ہوتا ہے تو اس کے مرنے کے بعد اللہ کے رسول نے اس کے آزاد کی ہوئے گلام کو میراث دے دی آزاد کی ہوئے غلام کو میراث دے دی اب یہاں پر مسئلہ سند کا ہے مطن کا مسئلہ مختلف ہی ہے لیکن بہرحال جو سند کا مسئلہ یہ ہے کہ سفیان ابن او یینہ نے اور اسی طرح ابن او جوریج ابن او جوریج اس کے علاوہ حماند بن سلمہ بھی ہیں اور دوسرے لوگ انہوں نے عمر بن دینار سے روایت کیا ہے اور اس میں اوسجہ کا ذکر ہے اور ابن او ابباس کا یعنی مرفو ہے اس کیا ہے مرفو ہے عمر بن دینار سے روایت کہنا والے تین لوگ ہیں سفیان ابن او جوریج حماند بن سلمہ اور دوسرے لوگ انہوں نے کہا اور ایک راوی حمد بن زید انہوں نے عمر بن نینار سے روایت کیا اور کہا یعنی ابن عباس کو انہوں نے گرا دیا کیا ہوگا حدیث مرسل ہو گئی گویا کہ عمر بن نینار سے روایت کرنے والے راوی حمد بن زید انہوں نے اس حدیث کو مرسل روایت کیا یعنی ابن عباس کو ذکر نہیں کیا ہے اور دوسرے لوگوں نے عمر بن دینہ سے روایت کرنے میں انہوں نے عملی عباس کا ذکر کیا ہے گویا کہ مرفوع ہے جیسے عمر ہے عمر سے روایت کرنے والے تین لوگ اور ایک ایک نے بیان کیا عملی عباس کو ذکر نہیں کیا انہوں نے ذکر نہیں کیا اور انہوں نے ذکر کیا ہے تو تین لوگوں کی ایک نے مخالفت کی حماد بن زید بھی سقا ہے اور یہ لوگ بھی سقا ہیں حمد ایک ہے اور یہ سفیان بن عوینا ابن جوریج حمد بن سلمہ اور دوسرے لوگ تو ایک راوی زیادہ حفظ کی زیادہ لائق ہے کہ زیادہ لوگ تو ایک نے سقات کی مخالفت کی سند میں ابن عباس کی ذکر کرنا نہ کرنے کا ایک راوی نے حمد بن زائد نے ذکر نہیں کیا اور ان لوگوں نے ابن عباس کا ذکر کیا ہے تو جن لوگوں نے ابن عباس کی ذکر کیا ہے وہ حدیث کیا ہے محفوظ ہے صحیح اور درست ہے اور جس نے نہیں کیا ہے اس کی حدیث کیا ہے شاز ہے کیونکہ انہوں نے سقات کی مخالفت کی تو یہ اس کو کہتا ہے شدوز ایک نے سقات کی مخالفت کی ان لوگوں نے ابن عباس کو ذکر کیا اور ایک نے ذکر نہیں کیا ہے تو اس صورت میں ایک نے زیادہ لوگوں کی مخالفت کی جو اسے زیادہ قوی ہیں اس کے اندرات اعتبار سے اور تعداد کے اعتبار سے تو یہ حدیث کیا ہوئی شاز ہوئی یہ سند کے اعتبار سے ورنہ علماء کہتے ہیں کہ یہ حدیث برزادت خود بھی ضعیف ہے کیونکہ اوسجہ کہتے ہیں کہ اس کے بارے معلوم نہیں ہے کچھ نے کہا مام احمد کہتے ہیں کہ لا عارف ہو میں اس کو نہیں جانتا اور کچھ نے اس کو سکھا بھی کہا ہے لیکن بہرحال اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ اوسجہ مجھول راوی ہیں تو یہ سندھ کے اندر مثال ہوئی دوسری مثال مطن کے اندر کیا ہے مطن کے اندر اشوزو فی المطن یہ بھی ترمیزی کی روایت ہے قال حدثنا بشر بن معاز بشر بن معاز عدثنا عبدالواید بن زیادہ عدثنا العامش عدثنا العامش نبی صالح نبی صالح نبی حریرتا رضی اللہ نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ ہاں وہ کتاب کے اندر ہوئی ہے نبی صلی اللہ نبی صلی اللہ یہ مطن کے اندر مثال ہے اذا صلی اللہ پہلے حدیث یہ ہے کہ ابو راہ کہتے ہیں کہ اللہ کی رسول نے فرمایا جب تم میں سے کوئی شخص فجر کی دو رکات سنت پڑھ لے تو اپنے دعائنی کروٹ دعائنی کروٹ سو لیٹ جائے یعنی آپ نے دو رکات فجر کی سنت پڑھی اس کے بعد آپ کو حکم یہ ہے کہ آپ اپنے دعائنی کروٹ پر سو جائیں مسجد میں یا گھر میں مسئلہ مختلف ہی ہے لیکن بہرحال یہ حدیث ہے کیا یہ حدیث ہے اب کروٹ دعائنی کروٹ پر سونا کیا حکم ہے اس سلسلی علماء کے اختلاف ہے کچھ علماء کہتے ہیں گھر میں جائز ہے اگر آدمی تحجد پڑھ رہا ہو مسجد میں جائز نہیں ہے کچھ علماء کہتے ہیں کہ مسجد میں جائز ہے اور کچھ علماء کہتے ہیں جائز ہی نہیں ہے اللہ کی رسول تحجد کی نماز کی وجہ سے کبھی کبھی لیٹتے تھے کبھی نہیں لیٹتے تھے عادت کی طور پر نکے عبادت کی طور پر جیسے سعید آشا کی روایت ہے بخاری وغیرہ میں کہ اللہ کی حصول سلام جب سنت پڑھ لیتے فجر کی تو اگر میں جاگتی تو ان سے بات کرتے ہیں یا لیٹ جاتے ہیں یعنی اس کا مطلب کہ ہمیشہ نہیں لیٹتے تھے کبھی لیٹتے اور کبھی نہیں لیٹتے کبھی لیٹتے اور کبھی نہیں لیٹتے اور وہ بھی گھر کا معاملہ تھا اور جو یہ حدیث ہے اس کو کچھ علمانہ تو صحیح کرا دیا ہے لیکن کچھ علمانہ کہ یہ حدیث کیا ہے شاز ہے شاز کی صدبار سے وہ آپ جانے گے تو امام ترمیزے فرماتے ہیں کہ من سے بیان کیا بیشن بن معاذ نے وہ کہتے ہیں عبدالواحد بن زیاد نے انہوں عبدالواحد بن زیاد نے روایت کیا عامش ہے عامش سلمان مہران وہ روایت کیا تھا ابو صالح سے امام بحقی کہتے ہیں بحقی رحم اللہ کہتے ہیں کہ عامش کے دوسرے جو شاگرد ہیں عامش کے جو دوسرے شاگرد ہیں انہوں نے اللہ کے رسول کا فعل بیان کیا ہے نق قول اس میں کیا ہے جب تم میں سے کوئی رکعت پڑھ لے اور عبدالواحد بن زیاد نے کیا بیان کیا ہے آپ کا قول بیان کیا ہے تو عامش کے جو دوسرے تلامیز ہیں جو قوی اور مضبوط ہیں زیادہ ہیں انہوں نے فعل بیان کیا ہے اور انہوں نے کیا ہے قول بیان کیا ہے تو یہ کیا یہ عدید کیا ہوئی شاز ہوئی یہ شاز ہوئی نہیں عامش عبدالواحد بن زیاد کی عامش سے روایت کرنے والے یہ عامش ہیں عامش سے روایت کرنے والے ایک راوی عبدالواحد اور جماعت کیا ہے جماعت جماعت نے قول بیان کیا ہے اور عبدالواحد نے قول بیان کیا ہے اور انہوں نے فعل بیان کیا ہے جماعت نے کہ آپ ایسا کرتے تھے اور انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ حکم دیا ہے تو قول اور فعل میں فرق ہوتا ہے اس میں حکم ہے اور اس میں آپ نے ایسا کیا تو ایک راوی عبدالوحید بن زیادہ نے قول بیان کیا ہے کہ آپ کا یہ حکم ہے اور انہوں نے کہا اللہ کرسل ایسا کرتے تھے تو جماعت نے فعل بیان کیا ہے اور ایک راوی نے آپ کا قول بیان کیا ہے اور قول سے مراد کیا ہے کہ آپ کو یہ حکم ہے یہ سنت بن گیا اور فعل میں اختیار رہتا ہے استعباب یا اختصاص یا اور بھی وجوہت ہو سکتی ہے تو عبدالوحید نے قول بیان کیا جماعت نے فعل بیان کیا تو جماعت کی مخالفت کی کسی نے عبدالوحید نے تو یہ کیا ہے جماعت کی مخالفت میں اگرچہ وہ سکار آئی ہیں تو یہ حدیث کیا ہوئی قول والی شاز ہے قول والی کیا ہے حدیث شاز ہے تو یہ مطمئن کے اندر ہے اور بھی انشاءاللہ مطمئن کی مصالیں آگئی ہاں شزوز کہاں پر واقع ہوتا ہے سنند کے اندر اور مطمئن کے اندر سنند کے اندر اور مطمئن کے اندر دوسری مثال پہلے سنند کے اندر دیکھتے تھے ایک اور مثال ایک حدیث مشہور جو آپ لوگ جانتے ہیں کہ حزیفہ کی روایت ہے مشہور حدیث ہے وہ حزیفہ سے ہی مروی ہے بخاری کے دن میں معلوم ہے حسد کسی اور صحابی سے بھی مروی ہو لیکن یہاں پر جو کہنا ہے مقصد ہے کہ ایک حزیفہ روایت کرتے ہیں حزیفہ سے روایت کرنے والے ابو وائل ہیں اور ان سے روایت کرنے والے آمش آمش، ابو وائل اور حزیفہ یہ سند ہوئی اس سند کو آمش، ابو وائل، ان حزیفہ حزیفہ کو یاد رکھیں حزیفہ صحابی ہے یہ حدیث مشہور ہے کہ اللہ کے رسول کوڑی دان کے پاس آئے اور آپ نے کھڑے ہو کے پیشہ پکیا حدیث مشہورہ آپ لوگ جانتے ہیں اب یہاں پر آمش، ان ابو وائل، ان حزیفہ حزیفہ کو روایت کرنے والے جماعت ہے کیا ہے؟ سفیان ابن اعینا امام شعبہ اور امام وقی اور عیسیٰ بن نیوس وغیرہ وغیرہ لوگ ہیں بڑی جماعت ہے انہوں نے کہا آمش، ابو وائل، ان حزیفہ تو جماعت نے کس کو بیان کیا ہے؟ حزیفہ کو کی حدیث حزیفہ کی ہے ایک راوی ابو وقر بن عیاش انہوں نے روایت کہا آمش، ابو وائل، ان مغیرہ بن شعبہ کون صحابی آگئے؟ مغیرہ بن شعبہ آمش یعنی ابو وقر نے روایت کہ آمش سے انہوں نے ابو وائل سے انہوں نے مغیرہ بن شعبہ سے تو آمش کے جو دوسرے شاغرد ہیں تلامیز ہیں انہوں نے حزیفہ کو بیان کیا اور ابو وقر بن عیاش وہ بھی شاغرد ہیں لیکن اکیلے ہیں انہوں نے مغیرہ بن شعبہ کی حدیث کو بیان کیا کہ یہ مغیرہ بن شعبہ کی روایت ہے تو یہ سنند کرنا شذوز ہے مغیرہ کا ذکر کرنا یہ شذوز ہے کس نے بیان کیا ابو بکر بن عیاشن ہے کیونکہ دوسرے لوگ جماعت کے لوگ یعنی بڑی تعداد میں انہوں نے مغیرہ یہ حضیفہ کو بیان کیا اور حدیث مغیرہ بن شعبہ کی ہے نہ کہ مغیرہ بن شعبہ کی تو مغیرہ بن شعبہ کو روایت کرنے والے ایک راوی ہیں ذکر کرنے والے اور حضیفہ کو روایت کرنے والی بڑی تعداد ہے تو ایک راوی نے ابو بکر بن عیاشن ہے سقات کی مغیرہ کو ذکر کرنے میں جماعت نے کہا کہ حضیفہ ہیں اور ایک راوی نے کہا کہ مغیرہ ہیں تو جو ایک نے بیان کہا مغیرہ ہیں وہ حدیث کیا ہے وہ لفظ یہ سندھ کے اندر راوی کے ذکر کرنا یا صحابی کے ذکر کرنا یہ شوزوز ہے یہ شوزوز ہے حدیث ثابت ہے حضیفہ کی سندھ سے واللہ وآلہ یہ سندھ کے اعتبار سے یہ دوسری مثال ہوئی سندھ کی اس کے علاوہ مطلع کے اندر ہے شوزوز دوسری مثال ایک حدیث ہے عبداللہ بن عمر کی رضی اللہ عنہ کہ اللہ کے رسول نے فرمایا سلاة اللہلی والنہار مسنا مسنا سلاة اللہلی والنہار دن اور رات کی دو دو رکعت ہیں تو والنہار کا لفظ دن کے اندر بھی دو دو رکعت پڑی جائے گی یہ لفظ شاز ہے دن کا لیکن حدیث اصل میں کیا ہے بخاری وغیرہ میں کہ اللہ کے رسول سے ایک صحابی نے پوچھا کہ رات کی نماز کیسے پڑھیں کہ اللہ صلاة اللہ علی مسنا مسنا رات کی نماز دو دو رکعت کر کے پڑی جائے گی دن کا ذکر کرنا یہ شاز ہے عبداللہ بن عمر کے دوسرے شاگرد انہیں اس کو ذکر ہے شاید ایک علی بن عزدی کوئی راوی ہے انہوں نے بیان کیا ہے دوسرے جو راوی ہیں امام عبداللہ بن عمر کے شاگرد انہوں نے کسی نے اس کو ذکر نہیں کیا ہے صرف ذکر کیا ہے عبداللہ بن یہ صلاة اللہ علیہ بھی ہے بس صلاة اللہ علیہ مسنا مسنا دن کا ذکر نہیں ہے اور خود عبداللہ بن عمر بھی چار رکعت پڑھتے تھے دن میں اب دن میں جو سنت ہیں ہم چار رکعت پڑھیں یا دو رکعت دونوں اختیار ہیں دونوں اختیار ہیں تشہد کریں نہ کریں چار سنت میں تو کچھ علماء نے کہا تشہد کریں کچھ نہیں کر نہ کریں لیکن بیرہال حدیث کے لفظ ہے جو حدیث میں اللہ کے رسول کے الفاظ میں سلاة اللہ علیہ مسنا مسنا سلاة اللہ علیہ ون نہار نہار کا جو دن کا ذکر ہے وہ شاز ہے مسئلہ الگ ہے لیکن لفظ کا یہاں پر شدود ہے کیونکہ عبداللہ بن عمر کے جو دوسرے شاگرد ہیں انہوں نے اس کو ذکر نہیں کیا دن کو صرف رات کا ہی ذکر ہے علی علیہ ون نہار کا ذکر یہ شاز ہے آپ دیکھیں کتنے علماء دقیق تھے حالانکہ مسئلے میں کوئی حرج نہیں ہے دن میں بھی دو دو رکھات پڑھے ہیں جائز ہے سنت جیسے ہم اکثر لوگ پڑھتے ہیں اور یہی زیادہ علماء کے لئے بہتر ہے چار رکھات ایک ساتھ سنت پڑھے ہیں یہ بھی جائز ہے لیکن وہاں پر ذکر کرنا علماء کہتے ہیں کہ شاز ہے حدیث کے اللہ کے رسول کے الفاظ میں ون نہار کا ذکر نہیں ہے اور کچھ علماء نے کہا کہ ون نہار کا یہ عبداللہ بن عمر کا خود فتوہ ہے نہ کہ حدیث ہے تو یہ ایک لفظ ہوا اسی طرح شاز کی دوسری مثال عمران بن حسین کی روایت ہے عمران بن حسین کی رضی اللہ عنہ سجدہ سوہ کے بارے میں سجدہ سوہ میں یہ ہے کہ آدمی سجدہ سوہ کر لے بعد میں سلام کرے تشہد نہیں ہے یہی زیادہ ثابت ہے چاہے آپ سلام سے پہلے سجدہ سوہ کریں یا سلام کے بعد اور سجدہ سوہ کا کیا حکم ہے سلام سے پہلے یا بعد میں یہ فقی مسئلہ ہے لیکن دونوں جائز ہے عام طور پر کچھ علماء نے تفسیر بیان کی ہے لوگ مسئلہ لگے اب سجدہ سوہ کے بعد تشہد کریں یا نہ کریں اس سلسلے میں ثابت یہ ہے کہ سلام یہ سجدہ سوہ کے بعد تشہد نہیں ہے لیکن عمران بن حسین کی روایت میں یہ ہے وہ روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے یعنی جو سند میں ابن سیرین ان سے روایت کرنے ہیں وہ روایت کرتے ہیں آگے سند جو ہے عمران بن حسین ہے ابو محلب ابو قلابہ خالد بن خالد الحزہ یعنی سند کیسے ہے عشاس روایت کرتے ہیں یا ابو داز کی روایت ہے عشاس روایت کرتے ہیں ابن سیرین سے اور ابن سیرین روایت کرتے ہیں خالد سے اور خالد روایت کرتے ہیں ابو قلابہ سے اور ابو قلابہ روایت کرتے ہیں ابو محلب سے اور روایت کرتے ہیں عمران بن حسین سے تو ابن سیرین محلے استشاد ہے ابن سیرین سے روایت کرنے والے آشاس ہیں انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول نے سجدہ ساو کیا نماز میں بھول گئے پھر سجدہ ساو کیا سمت تشہدہ پھر آپ نے تشہد کیا سمت سلما پھر آپ نے سلام کیا یعنی سجدہ ساو کے بعد بیٹھنے کے بعد آپ نے تشہد کیا تحیات پڑا وغیرہ وغیرہ پھر آپ نے سلام کیا گویا کہ سجدہ ساو کرنے کے بعد تشہد کرنا چاہیے اس حدیث ہی ثابت ہوا لیکن علماء کہتے ہیں کہ نہیں تشہد کا جو لفظ ہے سمت تشہد ہے یہ لفظ شاد ہے یہ لفظ کیا ہے شاد ہے ثابت نہیں ہے کیونکہ ابن سیرین کے دوسرے جو شاغرد ہیں انہوں نے اشاس کے علاوہ انہوں نے اس کو بیان نہیں کیا ایسی طرح مسلم کے اندر بھی ہے بخاری کے اندر بھی ہے تو اس میں یہ نہیں کہ آپ نے تشہد کیا تو اسی میں معلوم ہاں کہ عمران بن حسین کی روایت میں جو سمت تشہدہ سمت سلمہ کے سجدہ ساو کے بعد آپ نے تشہد کیا فرسلام کیا تو یہ لفظ تشہد یہ لفظ شاد ہے اسی طرح شاد کی مثال متن کے اندر ایک حدیث ہے مشہور جس میں یہ ہے شاہد ابو حریرہ کی روایت ہے جس میں یہ ہے کہ جب امام یعنی امام کی اتباع کرنے چاہیے مطابق کرنا چاہیے اور اس کے اندر یہ رس بھی ہے صحیح مسلم کے اندر بھی لفظ شاہد موجود ہے اب یہ مقدمہ کے اندر ہے کہ ادھر یاد نہیں ہے لیکن اس میں یہ ہے کہ جب پڑے امام تو خاموش رہو یعنی جب امام سورہ فاتحہ پڑے یا قرات کرے تو خاموش رہو لیکن علماء کے لئے یہ لفظ شاد ہے یہ کیا ہے لفظ شاد ہے دوسرے لوگوں نے اس لفظ کو بیان نہیں کیا ہے کچھ علماء نے کہا یہ مدرج ہے اور کچھ نے کہا یہ لفظ کیا ہے شاد ہے یہ لفظ کیا ہے اسی طرح عقیقہ کے اندر ایک حدیث ہے جس میں یہ ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا یا مرہون ان بیعقیقت ہے کہ ہر غلام اپنے حقیقت ہے سانت محبوس ہے بندہ ہوا ہے باندہ ہوا ہے والدین کے بارے میں شفارش نہیں کرے گا یا جو بھی چیز ہو اس کے اندر کچھ علماء نے مختلف توجیت بیان کی ہے یا اور زبعہ کیا جائے گا سانت میں دن کہ اس کے بارے میں زبعہ کیا جائے کے سانت میں دن اور اسی طرح اس کے سر کو منڈا جائے گا سر کے بال کو کٹا جائے گا اور خون سے اس کو لطپت کیا جائے گا اور لفظِ امہ اس کو روائد کرنے والے ایک راوی ہے قطادا سے حمام بنی یا یا سکہ راوی ہے اور قطادا روایت کرتے ہیں حسن سے حسن روایت کرتے ہیں سمعرا سعبیس سے رضی اللہ عنہ تو سمعرا سے روایت کرنے میں حسن ہے حسن بسری ہم کے س Jon habطلی ہن نے سمعرا سے ایکی روایت سکتا ہے وہ کیا ہے حقیقت کی حدیث حقیقہ کی ہی حدیث سنی ہے دوسری حدیث نے سنی ہے اور بھی روایت مروی ہیں لیکن جو ثابت ہے وہ حقیقہ کی روایت ہے تو یہاں پر قطادہ جو راوی ہے ان سے روایت کرنے والے بہت سارے راوی ہیں جس میں سعید بن ابی عروبہ ہے اور عبار من یزید اللہ تار ہے دوسرے بھی لوگ ہیں انہوں نے کیا بیان کیا ہے وہ یسمہ اور اس کا نام رکھا جائے گا بچے کا نام رکھا جائے گا زبعہ کیا جائے گا یعنی حقیقہ کیا جائے گا اس کے بال کو چھلا جائے گا اور اسی طرح اس کا نام رکھا جائے گا وہ یسمہ اکثر لوگوں نے قطادہ سے روایت کرنے میں یسمہ کا لقص ذکر کیا ہے کہ اس کا نام رکھا جائے گا اور ایک راوی ہممہ میں نہیں آیا ہونے کا کہ اس کو خون سے لطپت کیا جائے گا خون سے مطلب کیسے کہ جو بکرہ زبعہ کریں یا دوسری چیز زبعہ کریں جو جائز ہیں جانور جس کے بارے میں علماء نے کہا ہے ورنہ جو آپ کا فیل ہے وہ بکرا یا بیڑ کے بارے میں ذکر ہے تو کہتے ہیں کہ اس کی خون بال کو لیا جائے گا بچے کے بال کو اور خون سے جو بکرے کا خون ہوگا اس کو لطپت کیا جائے گا اور پھر بال کے بچے کے بال پر یہ سب رکھا جائے گا اسے خون اس پر بہے گا لفظ یودمہ یہ ثابت نہیں ہے یہ لفظ شاز ہے ایک ہی راوی نے ہممہ بنی آیا نے بیان کیا ہے دوسرے لوگوں نے اس کی جگہ بار لفظ یوسما نام رکھا جائے گا تو سانتویں دن اقیقہ کہے جائے گا اور اسی طرح سانتویں دن نام بھی رکھا جائے گا اور اس کے بال چھل جائیں گے بہرحال نام رکھنا سانتویں دن سے پہلے بھی جائے 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 جیسے کہ اللہ کے رسول نے کہا بخاری کے لیوائیت ہے کہ میں نے میرا آج لڑکا پیدا ہوا یعنی آپ کا بیٹا ابراہیم یعنی آج کی رات ابراہیم اور میں نے اس کا نام ابراہیم رکھا ہے تو علماء کہتے ہیں اگر اقیقہ کرنا ہو تو سانتویں دن روزہ رکھیں اور اگر اقیقہ کی طاقت نہ ہو تو پہلے دن بھی نام رکھ سکتے ہیں بہرحال یہ شقیح مسئلہ ہے لیکن بہرحال جو لفظ ہے ادمہ یودمی سے اس کا معنیہ خون سے لطپت کرنا تو یہ لفظ کیا ہے یہ لفظ شاز ہے اسی طرح ایک اور لفظ ہے حدیث شاز کی مثال اور بہت ساری مثال ہیں لیکن جو مجھے معلوم ہے وہ آپ کو بتا رہا ہوں ایک حدیث ہے مشہور کہ اللہ کے حصول نے فرمایا ان اللہ ملائکتو یسلون شاید شہدہ آشا کی روایت ہے یسلون علا میامین سفوف کہ اللہ فرشتے صلاة و سلام بیجتے ہیں درود بیجتے ہیں یا اللہ کی طرف سے جب صلاة ہوتی تو مراد علماء کہتے ہیں کسی مراد معافی اور فرشتے سے اگر ہوتا ہے تو مراد کیا ہے رحمت کی دعا فرشتے جو دائیں طرف ہوتے ہیں صف کے اندر نماز میں دائیں طرف ہوتے ہیں دائیں صف میں ہوتے ہیں تو فرشتے اور اللہ رب العالمی اور فرشتے درود بیجتے ہیں یا دعا معافی اللہ ان کے لئے کرتا ہے اور فرشتے اس کے لئے رحمت کی دعا کرتے ہیں اللہ میامین سفوف لفظ میامین تو علماء کہتے ہیں کہ لفظ میامین دائیں طرف کا جو لفظ ہے یہ ثابت نہیں ہے یہ شاز ہے ثابت صفوں کو جھوڑتے ہیں صفوں کو ملاتے ہیں تو اسی لیے واللہ عالم جن لوگوں نے یہ استدلال کیا ہے کہ صف کی دائیں طرف کھڑے ہوں گے تو بائیں طرف اراج آگا اور اس حدیث سے دلیل پکڑتے ہوئے تو اس وقت بھی حدیث کیا ہے واللہ عالم شاز ہے ثابت نہیں ہے یعنی دائیں طرف میم یا علف اور میم نون میم تو علماء کہتے ہیں کہ میم دائیں طرف صفوں کی طرف جو لوگ کھڑے ہوتے ہیں ان کی بارے میں یہ مغفرت ہے دعا ہے رحمت کی تو یہ لفظ شاز ہے اور صحیح ثابت ہے جو صفوں کو ملاتے ہیں تو یہ چند مثالیں تھیں حدیث شاز کے بارے میں